اسلام علیکم واضح جیب ایک کے بعد تعلیم انسان کے لیے کیا کر سکتی ہے ایک عالی تعلیم یافتہ آدمی معاشرے میں اپنا مقام کس طرح سے بنا سکتا ہے یہ ثابت کیا ہے محمد اصر رضا نے جنہوں نے حالی میں جی آئی کے انسٹیوٹ غلام سقان انسٹیوٹ سے گریجوئٹ کیا ہے ابھی لاہور میں جاب کر رہے ہیں اور ان کا ابتدائی سفر کتنا مشکل تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں ہاری اور لگے رہے ڈٹے رہے اپنے کام میں کچھ لوگوں نے ان کی مرض بھی کی ان تمام کا ذکر کریں گے اصدرہ ہماری صاحب موجود ہیں اسلام علیکم تو آپ کے والد جو ہیں وہ بنیادی طور پر پھل بیشنے والے ایک عام آدمی تھے اور اس کے موجود آپ نے تعلیم اپنی جاری رکھی وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے سٹیزن فارمڈیشن نے آپ کی مدد کی اور آپ پہنچ گئے ایک ملک کے بہت ہی پریسٹیجز انسٹیوٹ میں تو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جس طریقے سے آپ کا سفر رہا اور اب دو اچیومنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے اگر میں سٹارٹ کروں کو اپنی ابتدائی تعلیم سے تو میں نے ٹی سی ایف اسکول ہمارے علاقے میں ایک اسکول بن گیا تھا اچھا ویسے ہمارے علاقے کا نام خدا کی بستی ہے ہاں جی خدا کی بستی مشہور بستی ہے تو وہاں پہ اسکول ٹی سی ایف کا بننا تھا اور شروع سے ہی مجھے پڑھنے کا کافی شوق تھا تو میں ابو کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا تھا شروع شروع میں اور اسکول بھی جاتا تھا پھل بھی بیشتے تھے آپ سنڈے کو خاص طور پر ابو کے ساتھ جیسے اتوار بہدار ہوتا ہے منگل بہدار ہوتا ہے تو اس میں چلے جاتے تھے اور پھل بھی فروش کرتے تھے تو اور اس طرح میں 2016 میں میٹرک کیا تھا ٹی سی ایف اسکول سے ہی تو ٹی سی ایف ایسا ہی دارا ہے کہ وہ اسکول میں بھی بچوں کو کم فیس پہ تعلیم دیتا ہے ہم تقریباً آٹھ بھین بھائی ہیں تو اس لیے ابو کے لیے اتنا کرنا مشکل ہو رہا تھا لیکن ٹی سی ایف کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اپنے تعلیم حاصل کری تو خدا کی برستی جو ہے یہ بنیادی طور پر کچھی برستی ہے بہت مرلے برستی نہیں ہے شروع شروع میں تو کافی جو ہے نا بلکل کچھی تھی اب آج سر ایسا دیولپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کو جو آپ کے اساتھتہ ہیں انہوں نے بھی مدد کی مدد کافی زیادہ آپ کو آگے بڑھانے میں اور پھر سٹیزن فاؤنڈیشن دو ہے اس نے کب سے آپ کا اپنے سر پہ لیا کہ وہ اٹھائیں گے خرچہ آپ کا اصل میں تقریباً جو ہے میری نرسری کلاس سے ہی میں نے دسٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ پڑھا تھا ٹھیک ہے اور ان کی فیز کم ہوتی ہے اسکول کی خاص طور پر اور ان کے بہت سے اسکول مختلف پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہیں اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں پہ بچے آفور نہیں کر پا تعلیم کو وہاں پہ ہیں تو اس وجہ سے وہاں سے شروع سے ہی انہوں نے ہاتھ میرا سمالا ہے باقی میٹرک تک ہم نے وہاں سے پڑھا پھر اس کے بعد ایک ان کا ٹی سی ایف کالیج نام سے ایک کالیج ہے جس میں پوری کراچی سے بچے اپلائے کرتے ہیں اور اس میں تقریباً چار سو سے بچے اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے ان کا اس میں سے دو سو بچے سے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں میرا سیلیکٹ ہو گیا تو اسکولرشپ یہ باتاو کہ آپ کی ابتدائی تعلیم تو جیسے آپ کہہ رہے ہو اپنے والد کے ساتھ کام بھی کرنا وقت ملتا تھا اتنا پڑھائی کا اور کیا کونسنٹریٹ کرتے تھے ان زمانے میں سوچتے کیا تھے کہ میں کیا کروں گا بچے سوچتے ہیں کہ مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے میں رکھو بھی ایسے ہی سوچتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں اور اس کے بعد میں نے جب ٹی سیف کالیج میں ایڈمیشن لے لیا اچھا میں جب ابو ساتھ جاتا تھا نا تو جب امتحان وغیرہ ہوتے تھے تو میں کتاب لے کے ساتھ چلے جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ بھی پڑھ لیتا تھا تو اس وجہ سے جو ہے کافی پڑھائی کا شوق تھا اور پڑھانے کا بھی شوق تھا صلی اللہ میں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھاتے تھے یا مطلب کسی اپنے بہن بھائیوں کو ویسے زیادہ تر پڑھاتا تھا ٹھیک ہے آپ کے علاوہ اور بھی کسی بہن بھائی کو شوق ہے اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں میرے تین چھوٹی بہنیں وہ بھی ٹی سی ایف اسکول میں ہی پڑھ رہی ہیں اور بھائی بھی ہیں وہ بھی ٹی سی ایف کالیج آپ کو دیکھے اور انسپیریشن ملی ہوگی ان کو کہ اور زیادہ تعلیم حاصل کریں اور وہ بھی کچھ اچیو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کو ہی ملی اس کے علاوہ میرے علاقے میں جو بچے ہیں کیونکہ میں میسیج دیتا رہتا ہوں کہ تعلیم کا جاری رکھیں تو وہاں پہ ہمارے علاقے میں ایسا ہے کہ میٹرک کے بعد اتنا زیادہ تعلیم کا رجائن رہی رہتا ہے بلکہ شروع سے بچے کام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن اب میں نے میسیج بگرہ دیا ہے بچوں کو کہ آپ تعلیم بھی کریں میٹرک کے بعد بھی تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعہ آپ اپنے گول اچیف کر سکتے ہیں ہر کوئی نہیں چاہتا کہ وہ تعلیم چھوڑ کر اپنا کوئی گھر کا کام کرنا شروع کر دے یا اببہ کے ساتھ ہاتھ بٹھانا شروع کر دے لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ بانچ کیا انسانی زندگی میں کوئی منزل نہیں ہوتی آپ نے ٹھیک ہے گریجویشن کر لی ڈگری آگئی اب مستقبل میں کیا پلان ہے یقینا ایک پھل فروش کا بیٹا اتنی محنت کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا نام کماتا ہے تو آپ کی خواہش ہو گی کہ اببہ کی کسی مقام پر جا کے دکھاؤں اب پیشسر میں کیا پیان ہے مسید کیا کرنا چاہتے ہیں جی 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 اب میں صافٹر ہاس میں کام کر رہا ہوں صنیم کیا کر رہا ہوں تو کوالٹی انشورنس انجینئر اور اس کے بعد میرا اداد ہوا ہے کہ میں اسی فیلڈ میں ماسٹر کر دوں اس کے بعد میرا یہ بھی اداد ہوا ہے کیونکہ ہمارے ایئے میں اتنا تعلیم کاروجان نہیں ہے تو میرا یہ ارادہ ہے کہ وہاں پہ میں کوئی کام کروں اور وہاں پہ بچوں کو پڑھا ہوں بلکل لیکن وہ تم ہوگا جب آپ خود پہلے اچیف کر لیں گے کچھ اس کے لئے ہائر ایڈیوکیشن جو آپ اچیف کرنا چاہو گے اتنا ٹائم ملتا تھا یہاں پہ بھی جاب کے بعد یا آپ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کر رہے ہوتے ہو اور محنت کتری طلب ہے اس کے لئے ڈیمانڈ کرتی ہے جی بلکل کافی محنت کرنے پڑتی ہے ابھی تو میں میرے کو دو ویکس ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے اور میں ابھی اس کمپنی میں سٹارٹ کیا ہے اس جاپ اس کے علاوہ ابھی میں پوری پلاننگ کروں گا اس کے بعد پھر ماسٹر کے لئے اپلائے کروں گا ٹھیک ہے اور جو تعلیم ہے یہ کتنی اپورٹنڈ رول پلے کرتی ہے اگر نوجوانوں کو آپ یہ مشورہ دینا چاہیں بتانا چاہیں کہ کتنے مشکل حالات کے باوجود بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن دل چھوٹا نہیں کیا دل ہارا نہیں تو ان کے لئے کیا سبق ہے جی نوجوانوں کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ کسی بھی فیل میں جسے کسی کو فوٹوگرافی کرنی ہے کسی میڈیا میں جانا ہے تو اس کو اس کی فیل کے مطابق پوری تعلیم حاصل کرنی چاہیے پورے پروسیجر سے جانا چاہیے اور ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے یا پھر وہ نہیں کر پائیں گے پڑھ نہیں پائیں گے ان کو بس محنت کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد وہ اپنے گول اچیف کر پائیں گے بس مستقل مزاجی کی ساتھ اگر آپ کرتے چلے چاہیے مستقل مزاجی اس میں زیادہ ضروری ہے اور بطل جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے علاقے میں تو یہ ہے کہ دستویں کے بعد یہاں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو آہ چھوڑنا نہیں چاہیے مطلب کم از کم آپ کا پیغام بھی ہے جی اور پیرنٹس کے لیے بھی یہی میرا پیغام ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے چلرنٹ کی ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ فاکس کریں ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ آگے سے آگے بھڑ سکیں لیکن وسائل نہ ہونے کے باجوب بھی اگر اسد نے یہ مقام حاصل کیا ہے کہ تعلیم جس کے لیے حکم اثر کے اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں بزاتے اس زمانے میں چین اس طرح سے تو موجود نہیں تھا لیکن تعلیم یہ جو کوٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو دور تک بھی جانا پڑے محنت بھی کرنی پڑے سٹرگل بھی کرنی پڑے مشکتیں مشکلات تکلیف برداشت کرنی پڑے تو آپ کریں لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں ٹھیک ہے اثر اور جاتے جاتے کوئی اور بات مطلب آپ خاص طور پر کہنا چاہیں آہ تعلیم میں بھی ایک چیز اور آتی ہے جیسے میں کہتا ہوں چین کے بارے میں بھی جو حدیث ہے تو چین تو ٹیکنالوجیکلی اس وقت بڑا ایڈوانس تو ٹیکنالوجی کو سیکھیں وہ ذرا فائدہ مند آپ کے لیے ہو جی بلکل ٹیکنالوجی کو سیکھیں جس طرح میں نے بھی اپنی فیلڈ تھوڑا سی چینج کر کے میں کمپیٹر سائنس کی طرف آیا ہوں اسی طرح ٹیکنالوجی کی نئی جو تعلیم ہے جدید تعلیم کو حاصل کرنے پر ہمارا فاکس ہونا چاہیے اور ایسے ادارے جو بچے کی تعلیم کو اور یوت کی تعلیم کو ایڈوکیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی ہمیں حیل بھی کرنے چاہیے جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے چھیک اصل اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اوچھا مقام اور دے اور آپ کو بہت ترکھیاں دے آپ کے بعد ہے ان کی محنت تو ہے اس کو پھل لگا ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ ان کی صورت میں موجود ہیں آپ کے بہن بھائی بھی پڑھیں ہماری دعا آپ کے بہت سارے بچوں کے لیے انسپریشن ہے خاص طور پر وہ جو کسی بھی موقع پر مشکل کی وجہ سے اپنی تعلیم کو فوری قوٹ کر دیتے ہیں کرتے چلے جائیں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی ہم نے ایک چھوٹ سی بریک لینی ہم واپس آتے ہیں کیپ واچنگ گوڈ مارننگ پابلیک